نارے تکبیر اللہ اکبر یوم تکبیر بھی آف گریٹنس اللہ اکبر السلام علیکم آپ سب جانتے ہوگے کہ 1974 میں انڈیا نیوکلیر پاپر بن چکا تھا لیکن جب 11 میں 1998 میں انڈیا نے پھر سے پوکھران ٹو کے نام سے نیوکلیر تجربے کیے اور پاکستان کو اس کے پاس گیدر بھکیاں دینا شروع کر دی انڈیا کی انہی گیدر بھکیوں کے جواب میں پاکستان نے 28 میں 1998 کو ہی چاہی کے مقام پر بیک وقت پانچ زیر زمین نیوکلیر دھماکے کیے اور دنیا کا ساتھوان جبکہ مسلم دنیا کا پہلا نیوکلیر پاور ہونے کا عزاز اپنے نام کیا کیا آپ کو پاتا ہے اس وقت ٹوٹل جن ممالک نے اپنے نیوکلیر پاور ہونے کا اعلان کیا ان کی تعداد آٹھ دی یعنی کہ پاکستان کے نیوکلیر پاور بننے کے باز صرف نورٹھ پوریا ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے نیوکلیر پاور ہونے کا اکتوبر 2006 میں اعلان کیا اس ٹائم دنیا میں موجود نیوکلیر وار ہیڈز کی بات کی جائے تو رشیہ پہلے نمبر پر پانچ ہزار نو سو ستتر امریکہ پانچ ہزار چار سو اٹھائیس چائنا تین سو پچاس فرانس دو سو نوے یوکے دو سو پچیس پاکستان ایک سو پینسٹھ انڈیا ایک سو ساٹھ جی ہاں پاکستان کے پاس انڈیا سے پانچ نیوکلیر وار ہیڈز زیادہ ہیں نورٹھ کوریا بیس کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ملک ہے جس کے پاس نوے یعنی کہ نائنٹی وار ہیڈز موجود ہیں مگر وہ اپنے نیوکلیر پاور ہونے کا اعلان نہیں کرتا اور اس دو کے پاس ملک کا نام ہے اسرائیل آپ اپنی رائے ضرور کومیٹس میں دیجئے گا کہ اسرائیل اپنا نیوکلیر پاور سٹیٹس کا اعلان کیوں نہیں کرتا دیکھتے رہیں شوٹ کہان